السلام علیکم ناظرین آج آپ کو میں جماعت اسلامی کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا آپ نے یہ ویڈیو میری پوری دیکھنی ہے جماعت اسلامی میں کوئی مروسیت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر بیٹا جماعت اسلامی کے عام کارکن جو ہے امیر جماعت کے حق میں رائے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے امیر جماعت کا انتخاب ہوتا ہے جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے اور ان کی دعوت کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جماعت اسلامی کا امیر بنتا ہے اس میں نہ تو کوئی ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے کوئی بھی جماعت اسلامی کا امیر بن سکتا ہے سب سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر بنے تھے مولانا سید ابو اللہ مدود جو کہ انیس سو اکتالی سے انیس سو بہتر تک جماعت اسلامی کے امیر رہے ان کے بعد جلندر سے تلق رکھنے والے میاں تفیل محمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر بڑھے وہ انیس سو بہتر سے انیس سو ستاسی تک جو ہے نا جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے بعد قاضی حسین احمد صاحب جو دیر سے جن کا تلق ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر بنتے ہیں ان کا کوئی اپس میں خونی رشتہ نہیں ہے یہ صرف کلمہ کی بنیاد پر ان کا رشتہ ہے انیس سو ستاسی سے دوہزار نو تک جو ہے جماعت اسلامی کے امیر ہے ان کے بعد سید منور حسن صاحب آ جاتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر جو کہ دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک جماعت اسلامی کے میر رہتے ہیں اور اس کے بعد سراج الحق صاحب جن کا تعلق دیر سے ہے اور وہ دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیسہ جماعت اسلامی کے میر رہتے ہیں اور ان کے بعد حافظ نیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے میر بنے ابھی تو ان کا جو آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے یہ سب کلمیں کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر سب کو جو ہے اکھٹھا کرنے کی کوشش کریں تو یہ سب سے پہلے جو ان کی جماعت اسلامی کی دعوت ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں یہ اپنی ان کی دعوت جو ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو درنگی اور منافقت چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں نہ کرو اللہ سے پھیرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصف سے ہٹا دو اور زمام کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دو تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے میں چلے جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے اور جو روڑے اٹکائے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے کیونکہ یہ انہوں نے اسلام کی بات کی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ان کا مقصد بتاتا ہوں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں تو ادھر آجائیں جماعت اسلامی کا نصب و لین جماعت اسلامی پاکستان کا نصب و لین اور اس کی تمام صحیح وجہ کا مقصد عملاً اکامت دین ہے حکومت الہی اسلامی نظام زندگی اور قیام اور حقیقتاً رضاِ اللہی اور افلا اخروی کا اصول ہوگا تو یہ جماعت اسلامی کا نصب و لین ہے وہ ان کی دعوت ہے اور جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے جس طرح امیر بند ہے یہ کوئی بھی بن سکتا ہے یہ نہیں کہ بس ایک بندے کو امیر بنا دیا جائے یہ جماعت اسلامی کا امیر کوئی بھی بن سکتا ہے تو اس لئے آپ بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور اس کے بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کیجئے آپ ادھر آ کے ان سے ملنے کی کوشش کریں آپ کو پھر جب آپ ان سے ملیں گے ان کے ساتھ ان کے پروگرامات میں درس قرآن میں ان کے ساتھ آپ ملیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں پتا چلے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ